اسلام علیکم جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو جب تم سانس لیے بگایا ہے بے ساکتا اس کا نام بکاننے لگتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے تب وہ تمہاری یقین کا بحرم رکھ لیتا ہے تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے جس کو وہ انگنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے جس کی ملاقات کے لیے وہ انتظام کرتا ہے رش کہتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے اس کی موہ مسکراہت دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانتہ ہونے لگتا ہے اس سے بہترین لکھاری کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے ایک تم ہو کے فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے کبھی اس کو سن کر تو دیکھو کائنات کی ساری آوازیں بے مائنی لگنے لگیں گی اگر تم خونسلہ رکھو وفا کا سلسلہ رکھو جیسے تم خالق کہتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو کبھی کبھار وہ تمہارے ارادوں کو اس لئے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تم سے تمہیں تم سے بچھا سکے کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں بلکل نہیں آ سکتی اس لئے اللہ پاٹنے کو چواب بس خود تک رکھے لوگ تو بس تمہیں سنیں گے دلاسہ دیں گے اور تمہیں بھول جائیں گے بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں انہیں یہ بے پسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی اس لئے اپنی کہانیاں صرف اللہ سے کہیں اور ایسے کہیں جیسے تم اپنے دوست سے کہتے ہو اللہ کی تلاش بہت آسان ہے وہ ہماری شہرک کے قریب ہے بہت قریب لیکن اس تک رسائی حاصل کرنا اس لئے مشکل ہے کہ انسان تو انسان ہے اور اللہ تو انہ ہے حادث قدیم نہیں ہو سکتا قدیم حادث نہیں ہو سکتا یہی فرق ہے کہ ہم ساتھ جتے ہیں اور وہ مسجود ہے ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور وہ پیدائش اور موت سے آزاد ہیوکیوب ہے وہ ہر آگاہ سے پہنے مجھوڑ تھا ہر انجام کے بعد مجھوڑ دے گا موسیقی موسیقی موسیقی